انسان کی اس سیاست کو غور کر رہے ہو اور ساری سیاست کو غور کرتے ہوئے آپ اپنے اقبار بلک کے اقباروں پر نظر دانتے ہیں تو اقباروں میں کچھ نظر آتا ہے تو حقیقی زندگی میں جب ہم الیکشن کے پریڈر میں جب جورے کرتے ہیں تو انسان کی حفیقت معلوم ہوتی ہے کہ اس اقبار کی زینت جو اقباروں پر استعار ہوتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم عوام کا سامنا کرتے ہیں تو عوام کس طرح تکلیف میں ہے ہم جانتے ہیں آج حلق ہے یا قد پرے کے حلقوں میں جہاں جہاں مسلمان رہتے اور انسان رہتے تو آج ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ پندرہ سال گوشتہ ہے پانچ سال میں بھی کیا ترقیات کے کام میں ہے اور کیا نہیں ہم جب مجلیس بچا ہوتے ہی اس کے امی دوار فجداللہ خان پرد کے ساتھ ہم دوڑا کرتے تو مغلوم مسلمان جہاں غریب مسلمان ہیں اس بستیوں میں جا کے دیکھیں اور کہیں جا کر ہم جب ان کی تفصیلیات معلوم کرتے تو بڑی کلک تکلیف ہوتی کہ ایسے بھی ہیں جو اپنے آشیانوں کو بنانے کے لیے مسلمانوں کے سینوں سے اور مسلمانوں کے جذبات مسلمانوں کے سینوں کو رومتے ہوئے اور ان کے جذبات سے کلتے ہوئے ان کا خوٹ لے کر اقتدار حاصل کرتے ہوئے بلکہ اپنی ایش آرام کی زندگی گزارتے ہیں پھر اس کے بعد جو ایک تین پولنگ کا ہوتا ہے تو اس کے بعد تیس پانچ سال تک وہ غریب مسلمانوں کو نہیں دیکھتے بڑی افسوس کی بات ہے لیکن آج کے جو حالات ہیں اور بارات کچھ الگ بتاتے ہیں لیکن حقیقت بات تو جب تک سامنا نہیں ہوا انسان سے اور جب تک اس غریب مسلمان عورت ہو یا بچہ ہو یا بڑا ہو اس کی تعلیم بچے کی تعلیم کے لیے پیسہ نہیں ہوتا ماں بات کریں اور اس معصوم بچے کی تعلیم اور مستحبیل کے لیے بلکہ اس کی کوئی ایسی کمائی نہیں ہوتی لیکن اس کے بعد بھی جیس ہو آج حکمانوں کا جو دباہ دباہ ہے اور جو حکومت جو کارگرمیٹ کے جو اسکیم نکلتے ہیں اور اس طرح جہاں لائٹ کے دفتر میں لائٹ کے آفیسروں نے جس طرح خوابے مار رہے ہیں اس طرح پانچ سال میں مسلمان کس طرح اور کمزور ہوتے گیا ہیں وہ قیادت کو کچھ حساس نہیں ہے جو قیادت پندرہ سال سے آپ کے درمیان میں ہے لیکن افسوس کی بات ہے کچھ کام نہیں کر رہی ہے آج منلز بچاو تحریک منیس سو ننیہ نو سے لے کے آج کی تاریخ تک بلکہ مسلمانوں کے مسائلیں دور کرتی ہیں اقتدار نہیں ہے طاقت نہیں ہے لیکن اللہ کے کرم سے ایک منلز بچاو تحریک کا کارپیٹر رنجل اللہ قان ہے اور ایک چھوٹا سا دفتر ہے اسی چھوٹے سے دفتر میں منلز بچاو تحریک نے بلکہ حل کے چندرائن گھٹا بلکہ حیدر آباد کے جو بھی مظلوم مسلمان کچھ شکایت لے کے آتے کچھ مظلوم مسلمان اگر مظلوم مسلمان جہاں پریشانی میں ہے تو اس پریشانی کو حل کرنے کے لیے وہ چھوٹے دفتر کی مدد لیتے ہیں اور اس طرح امجد اللہ قان نے ایک کارپیٹر کی طاقت رکھتے ہوئے اللہ کے کرم سے ایسے ایسے واقعات آج دیکھے ہیں کہ مظلوم مسلمان کو اگر ماں میرے بچے کو پولیس پکڑ لے کے لے کے گئی اور کے شکایت کرتے تو ایک ہی فور میں مجد امجد اللہ قان نے اور منجد بچاو تحریک قائدین میں وہاں پر پہنچ جاتے اور پی ایسوں سے وہ مظلوم مسلمان کو چھڑاتے اور اس کی طرح آج ہم آنکھ کے درمیان میں اس لیے آئے ہیں ایک بہوزہ رکھنا چاہتے ہیں کہ آپ حقیقت کو دیکھو اور حقیقت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ انسان انسان کوئسی فکر لے کے آپ کے درمیان میں آیا ہے اور انسان ایک پندرہ سال سے جو آپ کے ایک اوٹ کر لے کر بڑھ کے پندرہ سال سے پانچ سال تک یہ پانچ سال گوئیستہ پانچ سال بھی کچھ آپ کی فدمت نہیں کرا تو بتاؤ کیا پھر اس کو آپ جتا سکو گے کیا آپ پھر جتانا چاہتے ہیں رائے مسلمانوں کہ تم ایک اوٹ رائے گار نہیں بلکہ ایک بچے کا مستقبل خراب کریں گے اگر منتظر پانچ کو اوٹ دے گے تو ایک مظلوم مسلمان اس بیرزگار ہے اس کی بدوان ہوگے اور مظلوم مسلمان جو ماں جو اپنی ہاتھوں میں ایک سوئی لے کر ڈیلس سینے جاتی ہے اور وہ مظلوم مسلمان کی اور ماں کی ویبری کرنے والا اقتدار اوٹ لے کر اقتدار حاصل کرتا طاقت حاصل کرتا لیکن وہ مظلوم ماں کی حفاظت نہیں کرتا اس کے کوئی گارگمنٹ اس کی موہ سے اس کا کوئی بیدہ نہیں ہوتا بڑی افسوس کی بات ہے ان کا کام یہی ہے منتظر پانچ کا بلکہ وقت کی زیادہ تو ان کو کھا جانا اور ایسے کی طاقت پر انڈا روزی دم کرتے ہوئے اپنی اقتدار حاصل کرنا ان کا ایک سوچ اور ایک پلان بن چکا ہے اے مسلمانوں یاد رکھو کہ آج ہندوستان کے کولے کولے میں چینج آ چکا آج ہندوستان کا آدمی اور جب خان کے اٹھ جاتا ہے تو بڑی بڑی سیاستیں اس کے خدموں میں ہوتی ہیں اور بڑی بڑی سیاستیں جو پیٹھتے ہیں وہ گر جاتے ہیں آپ کی طاقت وہ ہے مسلمانوں یاد رکھو کہ آج منویز بچاہ تحلیق آپ کے درمیان میں ہے کہ آپ کے حلقوں کی واقعات مہیں بلکہ آج ایک مہنے سے مزید اللہ خان فرد آپ کے حلقوں میں پھر رہے ہیں یا کتھ پرے کے اور ڈاکٹر کان فانسن رائن بھٹے کے حلقے میں پھر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج ہمارا بھائی مسلمان کس طرح مجبور ہے آج ہماری ماں جو غریبی حالات میں گزر رہی ہے کس طرح مجبور ہے لیکن آج جو گورنمنٹ کے جو اسکمات ہے اسکمات کا بیدہ کول اٹھا رہے ہیں بلکہ وہی اور ان کے قائم دے منزل اتحاد مسلمین کے جو ہم ملے ہیں ان کے چمچے اٹھا رہے ہیں لیکن بھون کے گھروں میں جا کر نہیں دیکھ رہے ہیں جن کے گھروں میں چھلا جلنے کے لیے پیسے نہیں ہیں جن کے بات اپنی نل لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو بڑی افسوس کی بات ہے اسی خیادت میں بڑی افسوس ہے تو آج یاد رکھو مسلمانوں کہ تم اپنے شور کو جگھانا ہوگا کہ آج ہمارے آپ کے درمیان میں ہم منزل بسا فرد کو ایسی حالات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں چونکہ وہ سانِ قاضی عمیلت محمد امار اللہ کہا دے اس لیے کہ وہ شخص کے سینے میں ایک طرف ہے اس لیے وہ اس کی آماد اگر اس عملی تک چلے جائے گی تو انشاءاللہ بلکہ شہر احکوم ٹی ٹی کا نہیں بلکہ ہندوستان آنڈا پردیش کی سرزمین پہ مسلمانوں کی حفاظت ہوگی اور آج کے حالات تو جانتے ہیں کہ آج کئی کچھ ہوتا تو بس حیدر آباد کا مسلمان شکار ہوتا آج کئی حادثہ ہو جاتا کئی ہندوستان کے کونے میں کچھ واقعہ ہو جاتا اور جو ہندوستان کی سرزمین سے پیار نہیں کرتے جب دشمنوں نے کئی بھی ایک واقعہ کر دیتے تو بڑی افسوس کی بات ہے آج ایک بس حیدر آباد ہے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کو حیدر آباد ہے اور مسلمان ہے اس کو شک کی بنیاد پر اٹھائے جاتا اور اس کو ٹرچر کرتا اس کی زندگی تباہ کر دیتا اس کی خانداز کو تباہ کر دیتا اس کے ایسے ایسے حالات برا دیتا بس ایک شک کی بنیاد پر جہاں میں ایک تھماکے کے حضام میں کئی بیرزگار اور کئی نوجوان پڑے لکھے کو شکار بنایا گیا اور شک کی بنیاد پر ان کی زندگیوں سے کھیلا گیا پھر حکومت میں ایک وقت تہتہار گیا کہ ہم ماں پی چاہتے اور وہ بچوں کو رہا کر دیے اور ماں پی چاہ لیے لیکن ان کے پیچھے جو تعلیم جی اس تعلیم کو خراب کر دیے ان کی ماں کے اس کلیدے سے پوچھو اس سینے سے پوچھو جب ان کا بچہ جیل میں تھا تو ان کے دیوں سے پوچھو کہ ان لوگ کھلے تڑپتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے تھے جس کا شعور جیل میں ہے بے خصور کہ اس کی گھر کیسا چلا ہونا اس کے بچے کیسا پڑے ہوں گے اس کو پھلائے کون ہوں گے بڑی افسوس کی بات ہے لیکن آج حکومت بلکہ ایک ہندوستان میں ایک بڑا بڑا پلان چل رہا ہے جو آج یہودیوں کی چال چل رہا ہے ہندوستان بات کیونکہ آج ہم اس طاقت سے اور اس طاقت سے ایسی حق کی آواز کو بلند کرو جو آپ کے لئے آواز اٹھا سکے آپ کے لئے آپ تین آج کے درمیان میں رہ سکے اس کو طاقت دو تو انشاءاللہ اس نوجوانوں کا مستقبل بنے گا اس ماں کی جو آج بے چیلت ہے آج کیوں گھر کے میٹر بائر ہے کیا بات آئیے کیا ان کاروبار میں ان کی حکومت سے ایک تعلق آئے جہاں پر لائٹ کے آفیس اور ایک بروکر ایم آئی ایم کے لیڈر کارپیٹر سے لے کے ایک گلی کا لیڈر تک جائے تو اس کے اپنیات پر اس ہم میٹر باہر لگا رہے ہے جو پر منٹ بیس پیسے مارتا ہے تو آج باہر کا میٹر ایک روپیہ اکی پیسے میٹر مار رہا ہے بڑی افسوس کی بات ہے آج مسلمانوں کا خون چوز چوز کر جو مسلمان اپنے پسینے سے اپنے خون براب آدھے کے اپنی میند کرتے ہوئے ایک آٹو چلاتے ہوئے بلکہ آفیسوں کو جاتے ہوئے اور آفیسوں کے چپران کرتے ہوئے اپنے خون پسینے کی میند کماتا ہے لیکن وہ شخص آج کس ایک میند ہو جاتا ہے تو بلکہ دو ہزار روپے میٹر آتا ہے بڑی افسوس کی بات ہے میرے فائیوں کے میٹر جو لیک لگاتے ہیں آج بری پستی میں ہتاؤ اس میند کرنے والا آٹو چلانے والا جو میند تین ہزار روپے کھماتا ہے تو پندرہ سو روپے اس کا بل لیک کا بل آتا ہے بڑی افسوس کی بات ہے کیا رائیور رائے ہے بتائیے کیا کارمہ میں ہے اور اس طرح مسلمانوں کے جذباتوں سے کھیر رہے ہیں تو پندرہ سو میں سے پانچ سو ایم ایم کے ایجنٹ ملتے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائی کیا اپنے شعور کو نہیں جگہ چاہتے ہو کیا اس مسلمان کی آواز نہیں بننا چاہتے ہو زندگی گزار رہا ہے اور ایک مسلمان جو عیسی آرام کی زندگی غریب لوگوں کے اوٹ لے کر اپنے لندن سے لے امریکہ کے دورے کرتا ہے اور ایک اوٹ کی خاتف اس کی جیبہ کے اور اس کے مہنے سجھ جاتے ہیں اور اس مسلمان کو آج روم تے ہوئے ان کے سینوں سے رومتے ہوئے اس کے جذبات سے کھیلتے ہوئے آپ مسلمان کو اس طرح طاقت ہونا چاہیے آئے آپ کو جو قاجی ملت محمد اللہ خان جو فکمت کرتے تھے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آج ایک دورہ ہوا چندرائن گھٹے حلقے میں چھانگی نگر چھانگی کیا لیڈر ہے نہیں معلوم کون کو سا کر رہے نہیں معلوم چھانگی نگر کا دورہ ڈاکٹر قائم خان نے کیا تو ہاں وہاں پر حقیقت معلوم ہوئی تو لوگ کہنے لگے ہم نے کہا ملی بچو طریق کو اوٹ دیجئے اور آپ کو کہا کہ لوگ لیتے ہیں امائن والے اور للکہ ایک بڑا پانی سات روپے میں خرج رہی ہے عورت مجھا کی نگر میں سات روپے میں سات تک ایک بڑا پانی تجارہ ہے ایسی قیادت ہے آپ بلو کیا ہے مسلمان جاگو کہ آج ہندوستان کے کونے میں مسلمان کے اس طاقت ہیں جس طرح حکومت کو بدلو اور ایسے خدمت زدار کو لاؤ جو آج آج کے حلقے میں بلکہ یہی بستیاں غازی ملت محمد عمال اللہ خان نے بتائی اس بستیوں میں غازی ملت محمد عمال اللہ خان نے آج یہ جو ڈولپ من ہے غازی ملت محمد عمال اللہ خان کا دے رہے آج پیارے بلکہ ایک بھر نہیں سارا بھیل بیزار ہے ان لوگوں سے اور وہ سوچ لئے ہے کہ منزد بچا تحریک کے ہم حق میں اوڑ دیں گے اور منزد بچا تحریک کو انشاءاللہ کامیہ بھی ہوگی اس لئے میں آپ کے سام میں ضرور رکھنا چاہتا ہوں یہ طلاب کٹا جہاں پر مسلمان رہتے ہیں اور تو اس بھیلے میں وہی شکایت ہے بلکہ آٹ ڈرینیش کی لین تک نہیں ہے جہاں پر مسلمان بلکہ مسلمان ماں و بہنوں نے ایسا اتجاد کر رہے ہے کہ ایسا سیوں میں چالا ہے کہ مسلمان تو جہاں کوئی بھی جاتا ہے تو وہ کہتے ہے کہ ہمارے پاک آج تک 15 سال ہو گئے آج تک ہمارے پر ڈرینیش لین نہیں ہے اور نہ نل ہے اس مسلمتوں میں گزار رہا ہے مسلمان قرآن شہر کا پھر یہ کہتے ہے کہ اتباروں میں اشتہار لاتے فلانا جل تو اسے روپے کا کام ہو گیا بڑی افسوس کی بات ہے میں یہ غلط نہیں کہ رہا ہوں یہ واضح بات کر رہا ہوں اللہ کو حاضر جان کر کہ رہا ہوں کیونکہ یہ راج پرانے شہر میں اردو میڈیو سکول کہا ہے بتائیے آج اگر کوئی بچے کوئی سکول میں کوئی اچھے انگلیش میڈیو سکول میں دالتے ہے تو جہاں پر تیس ہزار روپے مہینہ ہوتی ہے بتاؤ جو تین ہزار روپے کماتا ہے وہ ہزار روپے کھا پر شان ہے وہاں پر مسلمان کے اس غریبوں کو پڑھنے کے لئے تعلیم دائر امان اللہ خان نے کئی دائروں میں دسکولوں کو خائم کیا تھا وہ اس کو تبا تاراج کر دیا گیا یہ ایسی خیادت منتظر خان کی ہے اے مسلمان یاد رکھو میں آپ کے سام میں ایک بات رکھتے ہوئے اپنی تطریق کو ختم کر دوں گا کہ اگر اپنے خود کو نہیں بدل ہوگے تو حالات نہیں بدل جائیں انشاءاللہ جب تحریک کامی کامی ہوگا تو انشاءاللہ ہوتا کہ گلی گلی پھر کر جائے سو ہم نے لائک بھی دائیں اور گارنمنٹ میں جہاں اسکیمات آئیے وہ بیراؤزگار نوجوانوں کو ایک ایک لاکھ کون سے لاکھ کا لون ملتا ہے جہاں گارنمنٹ کے خزانوں سے نکال کے اس گارنمنٹ بیراؤزگار نوجوان کو دیں گے روزگاری کے لیے اور ہمارا افصاد ہے انشاءاللہ گارنمنٹ اس کل اردن میڈیون سے لے ہم قائم کریں گے مدید اللہ خان کا ایک پروگرام ہے جہاں مدید اللہ خان انشاءاللہ کانیاب ہو جائیں گے تو بلکہ جنئر کال گارنمنٹ کی طرف سے دلائے جائے گا اور گارنمنٹ میں تعلیم کی لئے مسلمانوں کی غریبوں دور کرنے کے لئے بلکہ گارنمنٹ کے خزانوں سے محافت ان کو دلائے جائیں گے اور روزگاری سے لگائے جائے گا اور ایک بات کہ ہم پہلی توجہ جہاں پر مسلمان کی گلی گلی میں ایک بات یاد رکھو بلکہ اس پریٹ میں انشاءاللہ کانیا بھی ہو جائے گی تو وہاں پر ایک گلی میں مجیز بچا طریقہ حافظ ہوگا اور اس کے لئے ایک ادمی کو تھرائے دو تین ادمی کو مقرر کیا جائے گا اور وہ کا کام وہ ہوگا بلکہ انشاءاللہ جہاں پر روزگار مسلمان ہے اس کو روزگاری سے لگائے جائے گا جہاں پر نل نہیں مان نل کا کام گار رومنٹ سے کھرائے جائے جائے جہاں کہ ہم حرط اللہ فرم کو جتائیں تو انشاءاللہ ایک ہی مہینے کے اندر جس جس میٹروں باہر ہے اس میٹروں کو اندر کروائے جائے گا کہ ہر کی بستیاں یہ کہنا کہ پرانا شہر ہیں انشاءاللہ ایسا بتا دیں یہ یہ ایک خندرہ ہے تو یہاں پر کھمبے لوگ کو جانے کے لیے یہاں پر تکلیف ہوتی ہے تو انشاءاللہ ایسی لائٹ سٹریٹ لائٹ ہوں کے یہاں پر کھمبے نہ لے جائیں گے کہ پرانا شہر پرانا شہر نہیں انشاءاللہ ہائی تک شیٹی سرار دیا جائے گا انشاءاللہ ہم جس طرح ظلیوں میں پھر رہے ہیں کانیابی کے بعد مدید اللہ خیل کے ساتھ اسی طرح کام کرتے میں نظر آئیں گے اللہ ہوا ہے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ آج محل کو بدلنے کے لیے آپ کو معلوم ہرچ ہندوستان میں کیسے چینجز آئے دلی میں حکومت چینج ہو گئی شیرہ چیز کو بھگائے جائے گا بھگایا گیا اور ایک اقتدار عوامی حکومت آگئی اس لیے کہ تم بھی چینج آؤ اور یاد رکھو کہ پہلی بات کوئی جماعت نہیں نہیں ہے آپ کے سامنے راجی ملت محمد 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 اسی طرح گلیوں میں کام کرتے آتا ہوں چیز اپریل کے لوگ اگر اس کو کامیاب ہونا ہے اور وہ مظلوم مسلمانوں کو جس کی غریبی دور کرنا ہے جس نوجوان بچے کو روزگاری سے لگانا ہے جس جہاں پر مظلوم مسلمان کا بچہ جیلوں کی سلاقوں میں ہے اس کو اگر ریاہ کرنا ہو اور اس کو کامیاب بنانا ہو اور جہاں مستقبل اور روانوں کا بنانا ہو تو مجید اللہ خان کو کامیاب بنائیے مجید اللہ خان پرد کو اس حلقے سے کامیاب بنانا ضروری ہے کیونکہ عوام تو اس لیے ہے چینج 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 اور اس وقت اس لیے چینج ہے جہاں مظلوم مسلمان بلکہ مظلوم مسلمانوں کی آواز اس عملی تک غازی ملک کی طرح مجید اللہ خان کے الفاظ میں غازی ملک کی طرح آواز گھنے گی اور مسلمان کا مستقبل بنے گا میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ تیس اپریل کے روز مجید اللہ خان میٹی کو ہوت ڈالیے اور وہ طاقت سے نواز دیجئے جو ہندوستان میں مسلمان طاقت بر کہا جاتا اور اس لیے کہ مظلوم مسلمان کی آواز بنے اور جو بچہ جلوں کی سلاقوں میں ہیں اس کو رہا کرنے کے لیے یار زندہ صحبت باقی خدا بس